سینسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے حاضر ہوں MF انگلیس چینٹر سے تو آج جو ہماری ایکسوسائز ہے وہ ایکسوسائز نمبر ایٹ اور جو یونیٹ اے وہ ہے فائف پائنٹ ون اور جو یہ چیپٹر وہ ہے ہیلت پرابلم کاس بائی موسکیٹوس تو سٹوڈنٹ ایکسوسائز نمبر ایٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایکسوسائز نمبر ون سے لے کر سیوئن تاک جس میں کوشنٹ آنصرت پہ انکلیوڈ ہے ویڈیو اپلوٹ کر چکا ہوں تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ نے چیپٹر نہیں پڑھا تو چیپٹر ضرور پڑھئے گا کیونکہ اگر آپ نے چیپٹر نہیں پڑھا ہوگا تو فلو چٹ کیسے بنائیں گے جیسا کہ اس میں بنانے کے لئے دیا گیا ہے اور اسٹوڈن اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر اسکین پر آ رہا ہوگا ورچہ اسٹوڈن آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں سٹوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ کے قریبی گاؤں میں یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس سے قریبی گاؤں میں چکن گونیا اور ڈینگویا اور ملیریا یہ تینوں بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں تو آپ جو ہے اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ایک کیمپین ڈرو کریں یعنی ایک کیمپین بنائیں اور ان تمام بیماریوں کے خلاف جو ہے آویرنس پیدا کریں یعنی آپ جو ہے لوگوں میں شعور پیدا کریں لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ بھائی چکن گونیا ڈینگو اور جو ہمارے پاس یہ ملیریا ہوتا ہے ان سے آپ بس سکتے ہیں صرف احتیاط کریں آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیسے ان بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں اور یہ بیماریا کیا ہوتی ہیں کس طرح پھیلتی ہیں کیوں کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک پڑے لکھے سٹوڈنٹ ہیں آپ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں تو اسی لیے جو ہے آپ لوگوں کو آویر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے 5.1 chapter health problem caused by mosquitoes میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ڈینگو ملیریا چکن گونیا کیا ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جاتا ہے اس کے سائنس سنٹرمز کیا ہوتے ہیں تو آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں تو دوسری پڑھ لیتا ہے دوسری انسٹرکشن میں کیا کہا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے شروع کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز کو work in groups of three each group should develop a flow chart of one disease malaria چکن گونیا ڈینگو that will help you create awareness amongst your friends and neighbors about the diseases you can flow the flow chart given blow لیکن سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے flow chart بنانا ہے یعنی آپ نے جو ہے بلکل ان تمام چیزوں کو یعنی جو بھی ڈینگو ملیریا کے سائنو سینٹمز ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ کر کے لکھ لینا ہے اور پھر جو ہے اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے neighbor یعنی پڑوسیوں میں جو ہے یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے اور یہ بیماری کیا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو آپ اس گاؤں میں جا کے بھی لوگوں کو aware کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری پھیل لیے ایک آپ اپنے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا گاؤں اس کے قریب ہے دوسرے گاؤں کے تو وہاں پھیلی ہے تو یہاں بھی بیماری پھیل سکتی ہے تو آپ لوگوں کو aware کریں کہ بھائی اپنے گھروں میں احتیاط کو اپنا ہے تاکہ بیماری یہاں نہ پھیلے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں یہاں بھی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے سب سے پہلے کیا کرنا ملیریا کے بارے میں لکھتے ہیں ہم ملیریا کے بارے میں پڑھتے ہیں ملیریا کے بارے میں بتا ہے کہ ملیریا کیا ہوتا ہے اس کے cost یعنی کیسے ہوتی ہے بیماری کیا کوئی خاص دوہ پینے سے یعنی کوئی خاص پانی پینے سے ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے sentence بتائیں کہ اگر خدا نہ خاطتہ بیماری ہو گئی تو کیسی دکھے گی کیا ہوگا اور prevention یعنی احتیاطیں بتائیں کہ احتیاط کیسے کی جا سکتی ہیں ان سے اور پھر advice دیں آخر میں کہ بھائی یہ کام کرو اس سے یہ بیماری سے بت جاؤ گے تو student امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے flowchart بنانا ہے تو flowchart دکھا دیتا ہوں اور اس سے جو ہے آپ نے لوگوں کو aware کرنا ہے کہ ڈینگو کیا ہوتا ہے ملیریا کیا ہوتا ہے چکنگونیا کیا ہوتا ہے تو چلے student flowchart دیکھ لیتے ہیں تو student جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے flowchart بنا لیا ہے بہت اچھی طریقے سے اسے میں نے draw کیا ہے تو آپ بھی بالکل میرے طریقے سے چاہیں تو draw کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی اپنا اچھا idea ہے میرے سے بھی تو آپ وہ بھی apply کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے جو ہے ملیریا کے بارے میں بتانا تھا کہ ملیریا کیا ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں ملیریا is deadly disease it is spread by mosquitoes so you are too careful about these disease whose name is ملیریا دیکھیں student اس میں بتا جا رہا ہے کہ ملیریا ایک جان لیو بیماری ہے یعنی اس میں ملیریا کے بارے میں introduction دیا جا رہا ہے کہ ملیریا ایک جان لیو بیماری ہے یہ مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہے اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم احتیاط کریں یعنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس سے بچنے کے لیے اور اس کا جو نام ہے وہ ملیریا ہے یعنی ملیریا ایک کافی خطرناک بیماری ہے اس سے بچا جا سکتا ہے صرف احتیاط کر کے تو ہمیں جو ہے اس سے careful ہو جانا چاہیے محتاط ہو جانا چاہیے اس بیماری سے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا دیا ہوئے causes تو یہ بیماری ہوتی کیسے یعنی کیا وجہ ہے اس بیماری کے ہونے گی تو چلے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں student causes میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملیریا is caused by plasmodium a single cell parasite often transmitted by infected mosquitoes it is injected into a person circulatory system through the saliva of the mosquito دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ملیریا جو پھیلتا ہے وہ mosquito کی وجہ سے پھیلتا ہے اور mosquito کو یہاں parasite کہا گیا single cell parasite سے مراد یہ ہے کہ وہ مچھر یا وہ جانور جو کہ دوسرے انسان سے اپنے خون کو یہ دوسرے انسان سے جو اپنی غزہ کو حاصل کرتا ہے parasite ان مچھر کو کہا جاتا ہے یا ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو کہ دوسرے جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے جو ہے اپنا کھانے کو حاصل کرتے ہیں تو مچھر بھی اپنا کھانا ہمارے سے حاصل کرتا ہے تو یہ بھی ایک parasite ہے تو اسٹوڈنٹ یہ کیا کرتا ہے یہ کہ خود بھی اس بیماری سے انفیکٹ ہوتا ہے یہ مچھر پھر آپ کو آکے کاٹا ہے اپنے تھوک کے ذریعے سے یہ بیماری آپ کے اندر یہ جو ہے سرکولیٹ کر دیتا ہے جو کہ سرکولیٹری سسٹم یعنی جو ہمارا خون جو فلو کرتا رہتا ہے اس کے وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ بیماری پہنچتی رہتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بیمار کرتی رہتی ہے سٹوڈنٹ یہ بیماری جو ہے وہ کافی خطرناک ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بیماری سے جان بھی چلی جاتی ہے ویکسین اس بیماری کی کوئی نہیں ہے ایسے کچھ نہیں ہے کہ آپ ویکسین لگائیں گے اس بیماری سے بچ جائیں گے تو آپ نے احتیاطیں کرنی ہوں گی اور جیسی پتا چلے یہ بیماری ہو گئی ہے فوراں ڈاکٹر سے علاج کرانا ہوگا اور ایک بات میں آپ کو اور بتا چلوں کہ یہ جو ہے آپ کے ریڈ بلڈ سیل پہ اثر کرتی ہے یہ بیماری یعنی جو آپ کے ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں اس کو پھارتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے تو موسکٹوں سے بچانے کے لیے جو حکومت بھی کیمپین لانچ کرتی رہتی ہے کہ مچھروں سے بچا جائے تاکہ ان تمام بیماری سے بچا جائے اور وہ جو ہے مختلف کیمپین ہوتے ہیں اس میں وہ لوگوں کو اوییننیس بھی دیتے ہیں لوگوں کو چیزیں پروائیٹ کرتے ہیں اور دھواں بھی چھوڑتے ہیں علاقوں میں تاکہ ان مچھروں مکھیوں کو مارا جا سکے بیماری کم ہو تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنا جو اگلہ دیکھ لیتے ہیں جس میں میں سینٹمز بتانے سے اس بیماری ہے کہ کیا سینٹمز ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ سینٹمز جو ہے اس کے وہ یہ ہے کہ ان ملیریا پیشنٹ سفر فرام فیور دیکھن سٹوڈنٹ یہاں پر جو اس کے سینٹمز لکھے ہوئے ہیں یہ کافی نہیں ہیں یعنی یہ انف نہیں ہے اس کے علاقہ وہ اور بھی ہیں تو میں نے تو چند لکھنے سے جس سے جو ہے آپ کو سمجھ میں آجا جو کہ مین مین ہو ایسا تو نہیں تھا کہ میں سارے کے سارے یہاں لکھ دیتا تو اس کے جو سینٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کو بخار بہت زیادہ رہتا ہے جس میں آپ کو سردی بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ جو ہے پسینہ بھی بہت آتا ہے یعنی انسان کو جو ہے پسینہ بھی بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ بخار بھی ہو رہا ہے سردی بھی لگ رہی ہے پسینہ بھی آ رہا ہے تو اس بیماری کی یہی خصوصیت ہے کہ تینوں چیزیں ایکی ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں کانسٹیپیشن یعنی کپس کی بیماری رہتی ہے پیٹ میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ درد تکلیف اور مڑوڑ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کپس کے نام سے تو یہ کپس کی بیماری بھی ہوتی ہے کٹنی ڈینفرکشن یعنی کٹنی جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی ہے کٹنی جو ہے وہ بھی مسئلے مسائل کرتی ہے اس بیماری میں اور سوجن ہو جاتی ہے میدے کی اور ڈسورینٹیشن یعنی آپ کو چکر بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں چکر انسان جو ہے ایک دم سے کھڑے کڑے جو ہے اسے ساری چیزیں گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگ جاتی ہے بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے تو وہ جو ہے میں نے یہاں نہیں لکھیں کیونکہ چند ہی لکھ سکتے تھے اسی لئے چند ہی لکھیں تاکہ آپ لو چارٹ بنا کے انسان لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے تاکہ انہیں سمجھ تو آئیس بات کاؤ تو سارے جو ہے آپ نہ بتائیں سارے سینٹمز لیکن کچھ ایسے سینٹمز بتا دیں جو کہ بہت زیادہ کومن ہو جیسے کہ پسینہ آنا بخار ہونا ساتھ کپس کی بیماری ہونا تاکہ لوگ جو ہیں ان بیماریوں سے بچیں کیونکہ لوگ جو ہیں ان بیماریوں کو پہلے بھی فیل کر چکے ہوتے ہیں اب اس کی پریونچن پڑھ لیتے ہیں احتیاط کیسے بچیں گے آپ اس سے کافی بار پڑھ چکے ہیں لیکن ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا ریویجن ہو جائے اسٹوڈنٹ اس کی جو پریونچن ہے وہ یہ ہے کہ wear clothes that will keep you fully covered یعنی ایسے کپڑے پہنے جو آپ کو پوری طرح کور رکھے شلوار کمیز پہنے لیجئے شلوار کمیز جو آپ کو پوری طرح کور رکھے گی اس میں صرف آپ کا موہ کھلا ہوگا اور ہاتھ اور پاؤ باقی آپ کا پورا جسم کور رہے گا جس سے کیا ہوگا مچھر آپ کے جسم پر بیٹ نہیں سکے گا اور آپ کو جو ہے وہ کارٹ نہیں سکے گا اکثر جو ہے مچھر جسم پر بیٹ کے ہی کارٹا ہے تو اگر آپ پورے آستینوں والے کپڑے پہنے میں ہوں گے آپ نے اپنا جسم کو پوری طرح کور کر رکھا ہوگا اپنے گھر میں جالیا لگا ہے سوتے بیٹ پر جالیا لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جالیا پہن کے گھومیں گے جالیا پہن کے نہیں گھومیں بلکہ جالیا جو ہے وہ گھروں میں لگا لیں کھڑکیوں پر جس سے مچھر مٹی دھول مکھی ہیں دوسرے جانور بھی اندر نہ ہے جس سے جو ہے پلیس جو ہے آپ کا ہائیجینک ہو جائے leave in ہائیجینک سراؤنڈنگ یعنی صاف ستری جگہوں میں رہے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر زیادہ گندگی پڑی ہو بلکہ ایسی جگہوں سے گدرے بھی نہیں کیونکہ آپ کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں ایسی جگہ سے گزریں گے تو ایسی جگہوں سے بچیں جہاں پر بہت زیادہ گندگی ہو بلکہ ساف ستری جگہ میں رہے اور ساف سترے کپڑے پہنے جس سے مچھر جو ہے آپ سے دور رہے اکثر جو ہے آپ کے گھر کے آر پار پانی جمع ہوتا ہے یا کچھرے کا ڈس بین ہوتا ہے تو اسے بھی ڈھاب دے کچھرے کا ڈس بین ہے اور پانی جو ہے اس پیس جمع نہ ہونے دیں تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ ایڈوائز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایڈوائز ہے میں نے تو اس میں جو ہے میں نے تو آپ کو اپنی طرف سے ایڈوائز دی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بھی کوئی اور ایڈوائز ہو تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لئے ایک ریوارڈ ہوتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے ایک اچھے وے میں کام کر رہے ہیں اور آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو دوسرے بچوں تک بھی یہ بات پہنچتی ہے اور دوسرے بچے بھی اس چیز کو دیکھ کے سبسکرائب کرتے ہیں تو چلیں آپ ایڈوائز پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہے می ایڈوائز is that بیداری ہے یہ آپ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس چیپٹر کے بارے میں بتانا چاہیے یعنی جو آپ نے چیپٹر پڑھ دیا ہے نا اس کو کیا کریں آپ اپنے بھائی بہنوں کو اپنے بڑوں کو بتائیں جس سے آپ کے بڑے کافی خوش ہوں گے کہ آپ جو ہے کافی دل لگا کے پڑھنا ہے اور آپ کو بھی بہت اچھا بہت پراؤڈ فیل ہوگا جب آپ اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے کیونکہ آپ جو ہے کافی ہارٹ لفت استعمال کریں گے کانسٹی پیشن ڈیس اورینٹیشن کٹنی ڈیس فنکشن یہ بیماریوں کا جب نام لیں گے تو گھر والے آپ کو کافی حیرانگی سے دیکھیں گے کہ ہمارے بچے نے کتنی اچھی طریقے سے پڑھائی کی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے سمجھا رہا ہے بطار اور اس بیماری سے بچا رہا ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے چیپٹر پڑھا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بھائی بہنوں نے بھی چیپٹر پڑھا ہو آپ کے امیاببو نے بھی چیپٹر پڑھا ہو یا آپ کے نیبرز نے بھی چیپٹر پڑھا ہو تو آپ جو ہے چیپٹر پڑھ چکے ہیں بیماریوں کو جان چکے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ ملیریا چکن گونیا ڈینگو کیا ہوتا ہے انہیں اس بیماریوں سے بچائیں ایک صدقہ ہوگا آپ کی طرف سے کیونکہ جب وہ ان بیماریوں سے بچیں گے تو ان کی تبیت خراب نہیں ہوگی ان کے جو ہے ایسے کرچ نہیں ہوں گے اور وہ خوش رہیں گے وہ بیمار ہوں گے تو پریشان بھی ہو جائیں گے تو آپ جو ہے ایک اچھے کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے آپ نے ایک اچھا کام کیا ہوگا اس کے بارے میں لوگوں کو بتا کر تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر بھی کوئی گلتی کیوں رہی ہیں ڈیفکلٹی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کیجئے اگر اپلائے کروں گا اور اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنے چاہے کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر سکین پر آ رہا ہوگا اور آخری میں یہی کہوں گا دوبارہ سے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تھانکس فور وچنگ